اسلام کیوں پرزمارد ویڈیو اس ویڈیو ہے تو ایسے پرائیم بلوک اے اور بلوک بی بلوک اے کو ایون دو سیل نہیں کیا گیا بلوک اے میں جو پلوٹس ہیں وہ کومرشل پلوٹس اور ٹاون ہاؤسز ہیں اس کی سیلنگ بالکل نہیں کی گئی بلوک بی کی سیلنگ کی گئی ہے یہاں پہ سات مرلا بارہ مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اب یہاں پہ بلوک اے اور بلوک بی کے حالے سے آپ کو دیولپمنٹ اپڈیٹ دوں گا کے ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ میں بلوگ اے اور بی میں سکھ ڈیولپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سمارٹ اٹی وزٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو واحد ایک 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 ا جو ہے اس کو زیادہ چی بات ہے کہ اس کو اس طرح سے لیول تو نہیں کیا جاتا تھا کہ مزید ڈپریشن کو لیول کیا جائے اس کو زیادہ زیادہ کیا یہ جائے گا کہ فیل کرے کچھ پارٹ کو لیول کیا جائے گا اور کچھ پارٹ کو ویسے خالی چھوڑ دیا جائے گا لیکن اوورسیز پرائنگ بلوک اے اور بلوک بی اس طرح سے الیویشن کے لحاظ سے فیوریٹ نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو میپ پے اس ویڈیو پر ایسپلین کروں اس ویڈیو پر اوورسیز پرائنگ کا اوورال میپ دیکھ سکتے ہیں جو آج کی ویڈیو اس بلوک کے حوالے سے ہے اگر ہم اس بلوک پر ایکسپلین کروں کہ پلوٹ کی سائزز یا دیمنشن کونسی ہیں تو سات مرلہ کے پلوٹ ہیں جو عام طور پر موز پروبی تیس بے بچپن کے پلوٹ ہوں گے دس مرلہ کے بارہ مرلہ کے پلوٹ ہیں چالیس بے اٹھا سٹھ اور کنال کے پلوٹ ہیں پچاس بے انیوے اس کے علاوہ یہاں پر دو اور کٹیگری کی پلوٹ ہیں جنہیں کہتے ہیں چار مرلہ کمرشل تیس بے تیس کا پلوٹ اور آٹھ مرلہ کمرشل فورٹی بے فورٹی فائف کا پلوٹ یہ جو پلوٹ ہیں تمام اس بلوک میں سات مرلہ بارہ مرلہ اور کنال اس طرح جس طرح اور سیز ون میں بلوک ایل اور بلوک ایف ہے جہاں پر مکس کٹنگز ہیں یعنی کہ بلوک ایف بھی سات مرلہ اور بارہ مرلہ کی کٹنگز ہیں سات مرلہ اور بارہ مرلہہ کے پلوٹ ہیں بلوک ایف مکس کٹرگریز ہیں کنال دو کنال اور چار 밀ی یہاں پہ اس طرح سے سات مرلا بارہ مرلا اور دو کنال کے پراؤٹس ہیں اور باقی چار مرلا کمرشل پراؤٹس ہیں سٹارٹ میں ویڈیو جو میں نے یہاں سے پیس پوائٹس سے میں نے سٹارٹ کی تھی وہ یہ والا روڈ تھا اس روڈ کی سٹارٹنگ پوائنٹ سے ابھی ایک سائٹی نے اس کمرشل جو بڑے پلازیں یہاں پہ دو کنال اور چار کنال کے پراؤٹس ہیں کمرشل کے اس کے ساتھ سے یہاں پہ ایک ایک ایکسس دی ہے اس روڈ کو بھی ابھی یہاں پہ اس روڈ کے لیے ایک ایک ایکسس پوائنٹ یہ ہے جہاں سے ہوا انٹر ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے اور ابھی ایک روڈ یہاں سے بناوا ہے پارشل روڈ اس کی ابھی کارپٹنگ کے کام ہو رہا ہے اس روڈ سے آپ انٹرنس لے سکتے ہیں اور اس مین بولیورڈ سے آپ آگے اور سیز پرائیم میں تمام بلوکس کو وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سائٹ پر جائیں پرسنلی تو آپ ان بلوکس کو دیکھ سکتے ہیں جانے تک بات ہے کہ ان بلوکس میں بھی ڈیویلومنٹ کے سٹیٹس کی تو ان میں جو بیسک کام ہے جو لیولنگ کا کام ہے وہ ہو رہا ہے ابھی میپ پہ کفی حد تک کچھ آئیڈیا مل رہا ہوگا یہ جیسے بلوک ایپ میں سات مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ تھوٹے سے ڈپریشن والے پلوٹس ہیں تو یہ اس کے علاوہ جو باقی بلوک ایپ ایپ اور بی میں جتنے پلوٹس ہیں یہ سات مرلہ اور بارہ مرلہ کے علاوہ یہاں پہ جتنے پلوٹس ہیں ان کا پوزیشن بھی ایک سال کے اندر اندر ہو جائے گا ابھی آتے ہیں بلوک اے کی طرف بلوک اے میں جو پلوٹس ہیں وہ صرف دو طرح کے پلوٹس ہیں بڑے کمرشلز ہوں گے سائزز نور کنفرم اور باقی ٹاؤن ہاؤسز ہوں گے اور باقی جو ریڈ والا پوائنٹ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سکول یا مسجد کے پلوٹس ہوں گے بہت ابھی تک ان پلوٹس کے حالے سے سائٹی نے میپ پہ کچھ بھی ڈیکلیئر نہیں کیا اگین ریکٹ ریل ٹائم فوٹیج اس وقت میں سکرین پہ دوبارہ مین جو انٹرنس روڈ ٹو تھا جس کا برانا نام بھی انٹرنس روڈ ہے ان اے میپ پہ اور اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ جو چکری روڈ کی سینٹر میں آپ کو روڈ نظر آ رہے ہیں چکری روڈ ہے اور اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ اپنا سائٹی کا اپنا لیبر کیمپ ہے جہاں پہ ان کے سٹورز اور باقی لیبر کیمپ بنائے جائیں گے اب یہ دیکھا جائے گا بلوگ اے اور بلوگ بی کی اورال ڈیولپمنٹ کو تو یہاں سے وہ کافیت تک آئیڈیا مل رہا ہوگا جس روڈ کا میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں کمرشل پلوٹس کے لیے اور ساتھ آگے جا کے مین انٹرنس روڈ کو جو پرائیم کے اندر کا مین بیک روڈ ہوگا اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور اسی ڈبل روڈ سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی ابھی آپ جتنی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے اے اور بی کی وہ ساری اسی روڈ سے آگے یعنی چکری روڈ سے آگے سل ریور تک ہوگی سل ریور سے لیفٹ سائٹ پہ سل ریور سے یعنی اگر بیک سائٹ پہ موف کریں چکری روڈ کی طرف اور انٹرنس گیٹ کے لیفٹ سائٹ پہ سارا جتنا بلوگ ہے یہ اے اور بی بلوگ ہے اس ساتھ بی بلوگ بھی اب جو سٹریٹ پہ فٹیج دیکھ رہی ہیں یہ بی بلوگ کی ہے اور بی بلوگ کے ابھی جو لیولنگ کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی بہت سارا پارٹ ہے جہاں پہ لیولنگ کام ہو رہا ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ روڈ کے جو مین انٹرنس روڈ 2 ہے انٹرنس 1 ساری اس کے ساتھ ساتھ سارے آٹھ مرلہ کمرشل کے پلوٹس ہیں اور آگے جا کے کچھ چار مرلہ پلوٹس بھی آتے ہیں جو مین روڈ کی بیک پہ ہیں اور باقی جتے پلوٹس ہیں یہاں پہ وہ ریزڈنشل پلوٹس ہیں ریزڈنشل پلوٹس میں میں نے آپ کو ایکسپرین کیا کہ یہاں پہ ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں بارہ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں ابھی آپ کو اے اور بی بلوگ میں ایک میسیف تعداد میں مشینری کام کرتی بھی نظر آ رہی ہوگی اے اور بی بلوگ جہاں پہ وزٹس سب سے زیادہ آسان ہیں جب بھی جو بھی انڈیویزیل جہاں سے وزٹ کرے گا تو جب وہ سمارٹریم انٹر ہوگا تو لیفٹ سائیڈ پہ اس کو سب سے پہلے ایزی ایکسیس جو ہے وہ اے اور بی بلوگ کی ہے اور اے اور بی بلوگ کا سب سے زیادہ ایزلی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اے اور بی بلوگ میں اس وقت اے اور بی بلوگ کے اندر جو روڈز بنے ہیں ایمن تو ان پہ بھی جو ان کا کمپیکشن کا یہاں ان کا لیاؤٹ ہوتا ہے وہ بھی کلیر کافیت تک ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ روڈ بنے گا اس جگہ پہ یہ روڈ بنے گا اور باقی جو ان میں دیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے کافیت تک آپ کو آئیڈیا مل رہا ہوگا کہ یہاں پہ دیویلپمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اے اور بی بلوگ میں جسے میں نے بات کی تھی پہلے بھی کہ مشینری کافی زیادہ بڑی تعداد میں کام کر رہی ہے اس کی ریزن یہ کہ جو بھی انڈیویجیل سمارٹ ہٹیں وزٹ کرتے ہیں تو پرائیم بلوگ سب سے پہلے نظر آتا ہے اور پرائیم بلوگ میں بھی سپیسفیکلی بلوگ اے اور بی جو انٹرنس روڈ ٹو ہے انٹرنس روڈ ون سوری اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو جس کی ویزیبلیٹی ملتی ہے جن بلوگ سی وہ بلوگ اے اور بلوگ بی ہے اس وقت سکرین پہ آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ سیل ریور کی ہے اور سیل ریور کے ساتھ ایک ایکسس بریج ہے جس کی لنٹھ ہے 450 رننگ فیڈ اور یہ 120 فیڈ وائیڈ ہے یعنی کہ جو انٹرنس روڈ بان ہے اس کی جو ویٹت ہے 120 فیڈ وائیڈ ہے اور جو انٹرنس روڈ ٹو بن رہا ہے جو اورسز پرائیم کا مین بلوگڈ ہے جس میں کارپیٹڈ روڈ ہوگا 180 فیڈ کا اور سائٹ بھی لینئر پارک تو انٹرنس روڈ تقریبا 180 فیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لیفٹ سائٹ پہ کمرشل کے لیے بھی کافی زیادہ پارکنگ سلوٹ ہوگی تو وہ مین بیٹ چلے جائے گی 300 فیڈ تک سیل ریور کے بات کی جائیں تو سیل ریور کے ساتھ جو ریٹیننگ وال ہے اس پہ بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ ریٹیننگ وال بنانے کے بعد سیل ریور کو کافی زیادہ ایزے بیوٹی کے طور پہ یعنی سائٹی کے اندر اس کی بیوٹی انہینس کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جائے گا یعنی یہاں جو پانی کا فلو ہوگا وہ کافی زیادہ کرسٹل کلیر طریقے سے رکھا جائے گا تاکہ سمارٹٹی میں جو بھی ریزیڈنٹس ہوں ان کو اس جگہ پہ ایک اچھی آپ کہلیں کہ توریس سپورٹ ٹائپ بن سکے جہاں پہ جب بھی انڈویجوالز وزیٹ کریں سمارٹٹی میں آئیں یا جائیں تو ان کو ایک اچھا بلوک اچھی ویزیبلٹی اوورال بلوک کی ملے جیسے کہ پہلے اکثر اینڈیوز کومنٹ کرتے تھے ویڈیوز پہ کہ سمارٹٹی نے ڈیویلپنٹ فوکس کیا ہوا لیکن اوورال کرینری اور ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا ہوا یسٹرڈے اب ہوسٹیڈا ویڈیو اپاوٹ سینٹل پارک اور سینٹل پارک کے میں ایک جو ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس تھا اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا تھا تقریباً نائن ٹریکس تھے جہاں سے سمان ان لوڈ ہو رہا تھا جن پہ پلانٹس تھے اور باقی ہالٹی کچھ کا سمان تو ابھی جتنا اس کو سینٹل پارک اور باقی بلوک اے بی سی اوورسیز بان کے ان کو رینویٹ کیا جا رہا ہے پلانٹیشن کی جاری ہے وہاں پہ اسی طرح پر آگے جا کے بلوک اے بلوک بی ان بلوکس بھی کی جائے گی ریٹیننگ وال بنانے کا ایک خاص مقصد کیونکہ سیٹی کا کافی زیادہ ایکسپنس آتا ہے ایک یوزلس سی چیز پہ کیونکہ ازاری بات ہے یہاں پہ کسی ریزیڈنٹ نے رہنا نہیں ہے ریٹیننگ وال کے ساتھ یہاں کوئی ایسا کو تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی سیٹی پہ اتنا زیادہ افرٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا سٹیٹ آف دی آرٹ ویو پوائنٹ بنایا جائے گا جو بھی ریزیڈنٹ سمارٹری میں آئیں گے رہنے کے لئے بات کی جائے دوبارہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کی تو گین بیک ٹو ریل ٹائم اگر آپ دیکھیں تو اس سکرین پہ دوبارہ آپ سیل ریولی سائٹ سے چیکڑی رولی سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو سکرین پہ فٹیج دیکھتے ہیں یہ ساری بلوگ اے اور بلوگ بی کی کرنٹ سٹیٹس ہے ڈیویلپمنٹ کا کہ یہاں پہ ابھی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے بلوگ اے اور بی میں مشینری کافی ہے میرے حال میں کوئی فریم اپ تک ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ کو ایک میسیف تعداد میں مشینری کام کرتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو یہ تمام چیزیں جو یہ فولی اگر آپ سیل فیلی سائٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے جہاں تک بات ہے کہ اس بلوگ میں پوزیشن کی کب تک پوزیشن ہینڈوور ہوگا تو ابھی سائٹی نے اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں دی ڈیویلپمنٹ میں کافی زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کافی زیادہ فاسٹ پیس سے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پوزیشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی لیکن ایکسپیکٹڈ ہے اگر آپ کو سمارٹ ٹیم بکن کے پارے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کے سٹیم پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے ڈیریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز رو لائے کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے